ویورز روانڈا سنٹرل اور ایسٹ افریقہ میں واقعہ ایک لینڈ لاک ملک ہے یہ ملک ایکویٹر کے انتہائی قریب ہے اور اس کے بارڈرز یوگانڈا، تنزانیا، بورنڈی اور کانگو سے ملتا ہے روانڈا کی آبادی تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ ہے جبکہ اس کے کیپٹل کا نام کی گالی جس میں تقریباً دس لاکھ لوگ بستے ہیں روانڈا کی آبادی بنیادی طور پر دو نسلی گروپس پر مشتمل ہے ہوتو اور تجسی ہوتو روانڈا کی تقریباً 85% آبادی ہیں جبکہ تجسی تقریباً 12 سے 15 فیصد ہیں تجسیز اور ہوتوز کی آبادی میں اتنا زیادہ فرق ہونے کی وجہ سے 1994 میں روانڈا میں دنیا کی تاریخ کا بدترین قتل عام ہوا جس میں صرف سو دنوں میں دس لاکھ افراد مارے گئے دیگر افریقی ممالک کی طرح روانڈا بھی کئی یورپین ملکوں کی ایک کالونی تھا 1885 میں ایک جرمنی نے تنزانیا بررنڈی اور روانڈا پر قبضہ کر کے اس کو اپنے کالونیز میں شامل کر لیا اس وقت ان ممالک کی آبادی ستر لاکھ سے زیادہ تھی لیکن ان پر صرف پانچ ہزار یورپینز نے قبضہ کر کے غلام بنا لیا تھا لیکن اسی دوران جرمنی کو وولڈ وار ون میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس شکست کے بعد جرمنی کو ٹریٹی آف ورسائی پر سائن کرنا پڑا جس کے تحت جرمنی کی جانب سے قبضہ کیے گئی تمام ملکوں کو یورپین الائز کنٹریز میں تقسیم کر دیا گیا اس کے نتیجے میں روانڈا کا کنٹرول جرمنی سے لے کے بلجیم کے پاس آ گیا بلجیم کے کنٹرول کے ساتھ ہی دونوں مسئلی گروپس یعنی ہوتوز اور توجسیز میں اختلافات پڑنا شروع ہو گئے بلجیم حکومت کے دوران تمام چھوٹے بڑے حکومتی عودوں پر توجسیز کو بٹھا دیا گیا ہوتوز اگرچہ بلجیم کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے لیکن توجسیز کو وہ ہوتوز کی غربت اور پسماندیگی کا ذمہتار سمجھنے لگے تھے ہوتوز میں پلنے والا غصہ 1959 میں کل کر سامنے آیا اور اس سال روانڈا میں ہوتو انقلاب آیا اس انقلاب کے نتیجے میں توجسی حکومت ختم ہو گئی اور تین لاکھ سے زیادہ توجسیز کو جان بچانے کے لیے روانڈا چوڑنا پڑا جس میں توجسیز شاہی غاندان بھی شامل تھا اس سے وہ توجسیز جو کے شروع سے ہی روانڈا میں مائنورٹی تھے ان کی آبادی ہوتوز کے مقابلے میں مزید کم ہو گئی 1961 تک ہوتوز نے حکومت پر مکمل قبضہ کر لیا اس کے اگلے سال یونائٹیڈ نیشنز نے روانڈا میں ایک ریفرینڈم کیا جس کے نتیجے میں بیلیم نے روانڈا کو مکمل آزادی دے دی اب میجر جنرل ہونال حیب ریمانہ روانڈا کا صدر بن گیا یہ خود ایک ہوتو تھا اور جس طرح ایک زمانے میں ہوتوز کے خلاف دسکرمنیشن ہوتی تھی اب پریزیڈنٹ ہونال کے طور میں ہوتوز نے توجسیز کے خلاف دسکرمنیشن شروع کر دی ہوتو کا مقابلہ کرنے اور اپنے ملک روانڈا میں دوبارہ رہنے کے لیے جلاوطن توجسیز نے روانڈیز پیٹریوٹک فورس یا آر پی ایف کے نام سے ایک فوج منہ ڈالی انہوں نے روانڈن پریزیڈنٹ سے توجسیز کے خلاف نفرت اور ڈسکرمنیشن ختم کرنے اور جلاوطن توجسیز کی روانڈا واپسی کا مطالبہ کیا جب روانڈن پریزیڈنٹ نے ان مطالبات کو مانے سے انکار کیا تو آر پی ایف نے یوگانڈا کی سائٹ سے روانڈا پر حملہ کر دیا اور یہی سے روانڈن جنوسائیڈ کے لیے راستہ ہموار ہو گیا 1990 سے 1993 تک روانڈا سیول وار کے نرگے میں رہا یہ سیول وار اگرچہ اگست 1993 میں اروشہ ایک آرڈ کے نتیجے میں ختم ہو گئی لیکن ہوتو لیٹ حکومت مانورڈی توجسی کی اس مساہمت کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے تھے اور اس کا بہانہ ان کو 6 اپریل 1994 کو مل گیا جب پریزیڈن ہیبری امانہ کو ایک جہاز کریش میں پرسرار طریقے سے مار دیا گیا صدر کے حامی ہوتو لیڈرز نے اس پلان کریش کا الزام تجسی فوج آر پی ایف پر لگایا اور اس کے فوراں بہت ہی ایک منظم طریقے سے تجسی آبادیوں پر حملے شروع ہو گئے اس پلان کریش کے صرف ایک گھنٹے بعد سرکوں پر ہوتو فوج اور ہوتو ملیشیز نے چیک پوائنٹس لگا دی اور جس شخص کی آئیڈی پر تجسی لکھا ہوتا اسے وہی پر قتل کر دیتے ہمام موڈریٹ ہوتو لیڈرز کو بھی ایک ایک کر کے مار دیا گیا کچھ جگہ پر ایسا بھی ہوا کہ ہوتو مردوں نے اپنی تجسی بیویو کو بھی مار دیا ہوتو اور تجسی میں نفرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اگر کسی جگہ تجسی کا گھر ہوتا تو اسی کے ہوتو پڑوسی اس گھر پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیتے اس قتلیام میں سب سے بڑا کردار ہوتو ملٹن گروپس کا تھا جن کو روانڈا نیشنل فوج مکمل طور پر سپورٹ کر رہی تھی اس طوران آر ٹی ایم نام کا ایک ریڈیو سٹیشن لوگوں کو مسلسل ہوتو پاور کے نعرے کے ساتھ اکساتا رہا اس ریڈیو سٹیشن پر تجسی پاپولیشن کو تجسی کا اپروچز کہا جاتا اور ہوتو ملیشیس کو تجسی لوگوں کے ایڈریسز اسی ریڈیو سٹیشن سے ملتے جس کے بعد وہ ایڈریسز پر جا کے وہاں کی آبادیوں کا صفایہ کر دے تھے اپریل نائنٹین نائنٹی فور سے شروع ہونے والی یہ جنوسائٹ اگلے سو دن تک چلتا رہا ان سو دنوں میں آٹھ سے دس لاکھ تک لوگوں کو قتل کر دیا گیا جن میں بڑی تعداد تجسی اور موڈریٹ ہوتوز کی تھی ایک اندازے کے مطابق اس قتلیام کے بعد تجسی کی چودہ پرسنٹ آبادی ختم ہو گئی اگرچہ ہوتو انتہا پسندوں کا ارادہ تجسی آبادی کو مکمل طور پر ایکسٹرمنیٹ یا ختم کرنے کا تھا لیکن جنوسائٹ کے دوران ہی انہیں آرپی ایف سے مقابلہ بھی کرنا پڑا آرپی ایف نے جولائی نائنٹین نائنٹی فور تک کیپٹل کے گالی سمیت زیادہ تر ملک پر قبضہ کر لیا اس کے بعد ہوتوز کو ملک چھوڑ کے باغنا پڑا اور تقریباً بیس لاکھ ہوتو کانگو چلے گئے ریبانڈن پیٹریوٹک فورس کے قبضے کے بعد وہاں ایک معایدے کے تحت ایک موڈریٹ ہوتو کو صدر اور ایک تجسی کو وائس پریزیڈنٹ اور ڈیفینس منسٹر کا عہدہ دے دیا گیا اور یوں صرف سو دنوں میں دس لاکھ انسانوں کے موت کے بعد یہ قتلیام تھم گیا اس قتلیام کے دوران یون پیس میکرز کے کردار کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جنو سائٹ کے شروع کے دنوں میں بھوتو انتہا پسندوں نے دس بیلجیم پیس میکرز کو قتل کر دیا جس کے بعد یوں نے تمام پیس میکرز کو واپس پلا لیا اور صرف ایک رات میں پیس کیپرز کی تعداد پینتالیس سو سے دو سو ساٹھ ہو گئی اسی طرح بار بار در خواستوں کے باوجود یو ایس فرانس یا بیلجیم نے اپنی افواج کو روانڈا قتل عام روکنے کے لیے نہ بیجا میہ کے وز تک جب پانچ لاگ لوگ مر چکے تھے تب جا کے کہیں یونائٹیڈ نیشنز نے اس کو جینسائیڈ مان لیا جس کے بعد پانچ ہزار پوجیوں اور صرف پچاس ویہیکلز کو روانڈا پیج دیا گیا اگر یونائٹیڈ نیشنز اور دیگر عالمی قوتیں شروع سے ہی ذمہ داری کا احساس کر دی تو شاید روانڈا میں ہونے والا یہ ظلم رکھ جاتا موسیقی